اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وصیب انفو ٹی وی ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ راضی اللہ عنہ کے گھر ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال ایک منفرد وائکہ پیش آیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ فرشتہ انہیں چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا اسے شخصدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین اس روح پرور وائکے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین اس وائکے کا عوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں کیا تھا جب قبیلہ بنی آمر کے ایک بڑے شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خیش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرا شیر خوار اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعید بن بکر میں گزرا ایک دن میں اپنے ہممروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں کی ایک ٹولی آئی یعنی کہ ایک فرشتوں کی ٹولی آئی جنہوں نے ہاتھوں میں سونے کی تھالی میں برف نما بھری ہوئی تھی انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے اور پیٹ کے اندرونی آجزا کو نکال کر اسی پانی سے اچھی طرح دھویا اور پھر اسی جگہ واپس رکھ دیا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اسے ایک لوتھرہ نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کی تشت میں اسی زمزم کے پانی سے دھویا پھر اپنے ہاتھ کو فضاء میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آگئی اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا پھر دل کو جوڑ کر اسی مقام پر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمادے ہیں اب تیسرے نے سینے سے ناکھ تک ہاتھ پھیرا تو زخم ختم ہو گیا میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسر دیا ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سٹے وید اس